نَقْدُهُ وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمُ عَمَّابَاد وَعُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَارِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی القریم العمین وَنَعُمُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْبِالْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ وَهُوْيُ صَدُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ الْعَوَىٰ وَسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ سَلِّمْ عَلَيْهِ حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت علماء ذل احتشام مفتیان دین مدین مشایفین ذل احتشام بالخصوص حاضروے ملتِ سلامیہ مفتی آزم فاکستان جنابِ پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمن سلمہ الرحمن الہیوم المیزان آج کے اس اروعقار اور نور محفل کے میتبانِ مکرم حضرتِ ارنامہ مورنہ حضر شیخ محمد غلام رمبانی افغانی صدقی نقش ملدی حاضرینِ گرامی مرتبت پڑے جماع سال خطابات بڑے گہرے احساسات کے ساتھ آپ نے سمات فرمائے حضرتِ ارنامہ شیخ و حدیث مفتی غلام دستگیر افغانی زب میرے مامن جان جن کی شفقت و محبت میں ساتھ آٹھ سال اسی شہرِ کراچی میں زیرِ تعلیم و زیرِ تربیت رہا ان کے حسانات ان کی محبتوں کی برسات ان کے چلے جانے کے بعد آج بھی اپنے دل و روح میں اسی طرح محسوس کرتا ہوں دراتِ گرامی عالم ہونا توجہ جانگا بہت خوصورت خوشنما ظاہری اور بادری نور سے منور چہرے یہاں نور بدانا ہے عالم ہونا یہ منصب نہیں ہے عالم ہونا یہ مقام ہوا کرتا ہے جو عالم بن جائے اور طلبہ زانوِ طلموں تیر کر لیں اور قرآن و حدیث اور علم آگئی کا ایک جام پلا دیں اور رشتہ استاد و شاگردگی کا منسلک ہو جائے تو جس طرح طالبِ علم ہونا یہ مقام ہے کسی طرح استاد ہونا عالم ہونا یہ بھی مقام ہوا کرتا ہے عالم ہونا یہ منصب نہیں ہے منصب آزی ہوا کرتا ہے بزارتی عزمہ ہو صدارت ہو بزارت ہو یہ منصب ہے مقام نہیں ہے دو سال پانچ سال دس سال قرصی اقتدار پر رہے پھر قرصی کا پتہ کوئی نہیں قرصی پہ بیٹھنے والے کا پتہ کوئی نہیں یہ منصب ہوا کرتا ہے لیکن جسے خدا آبدی عزت و مقام عطا فرماتا ہے یا تو علم سے وابستہ کر دیتا ہے یا قبض سے وابستہ کر دیتا ہے آج یہ علماء جو یہاں آبدی نور کا حالہ لیے بیٹھے ہیں یہ وہ نور ہے جو در خدا سے بھی ملا ہے صحابہ کے در سے بھی ملا ہے آلِ رسول کے در سے بھی ملا ہے اور غوثِ آزم کے در سے بھی ملا ہے اور جو ان دروں سے نور وصول کرے وہ جیتے رہے تو بھی منور نظر آتے ہیں اور دو پھٹ نیچے زیرِ زمین چلے جائیں تو وہاں بھی وہ نور کا مینار نظر آتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے علم کے ذریعے تقبی کے ذریعے نسبت کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ زندگی دنیا ختم ہو سکتی ہے وہ مقام اور اس کا سرور ختم نہیں ہو سکتا حضراتِ اکرامی وقت مختصر ہے لیکن دل میں ایک بات آئیے وہ کہنا چاہتا ہوں بیر سید مظفر حسین شاہ صاحب وہ صرف میرے نہیں پورے آلِ سنت کی آنکھوں کی تھندک اور دل کا چین و قرار ہے یہ چلتی پھرتی بہار ہے یہ کہاں جائے بہار کا سما بنا دیا کرتے ہیں اللہ ان جیسے علماء سادات اہلِ سنت میں قصرت کے ساتھ خدا عطا فرمائے آپ نے کھول تو دیکھیں نا خاموش ہو گیا کھول دیکھیں نا تو کیسے دیکھیں اس میں رنگ بھی ہے اس میں روپ بھی ہے اس میں خوشبو بھی ہے اس میں رانائی بھی ہے یہ ہے کہ نہیں لیکن اس کی دو سنتیں ایک تہنی سے لگا ہوا اور ایک تہنی سے جدا ہوا ہیں کونوں پھول جو اٹھا لیے گئے شیشے میں سجائے گئے محلات میں رکھا گیا گلدانوں میں سجائے گئے سنجاب و سہور کے پردوں میں انہیں سجایا گیا سینوں میں سجائے گئے بالوں میں سجائے گئے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ مردھا جاتے ہیں لیکن وہ پھول جو تہنی سے جڑا ہوا ہے کانٹوں کے درمیان ہے ادھر جدا ہونے والا مردھا گیا اور ایک کانٹوں میں مسکرا رہا ہے سردی ہو کے گروی ہو دوب ہو کے بارہ ہو چاروں موسموں میں وہ مسکراتا نظر آتا ہے تو زبانے ہال سے پوچھا گیا اے پھول تُو اصلاً بھول ہے لیکن کیا وجہ کہ تُو شیشوں میں مردھایا ہوا نظر آیا سنجاب و سمہور کے پردوں میں مردھایا ہوا نظر آیا تُجھے ہاکوں میں اٹھایا گیا لیکن مردھایا ہوا اور دوسرے سے پوچھا تُو کانٹوں میں مسکرا رہا ہے بعد و بارہ میں مسکرا رہا ہے یہ بجا کیا تو زبانے ہال سے کہتا ہے مجھے شیشوں سے غرض نہیں مجھے محلات سے غرض نہیں مجھے گلدانوں سے غرض نہیں مجھے اصل سے غرض ہے میں اصل سے جڑا ہوا ہوں اور جو اصل سے جڑا ہوتا ہے وہ ابتک نور مداما رہا کرتا ہے یہ جو علماء ہیں یہ جو صوفیاء ہیں یہ اصل سے جڑے ہوئے ہیں اور جو اصل سے جڑے ہوتے ہیں طریقت کا حیض بھی وہ ہی دیتے ہیں شریعت کا حیض بھی وہ ہی دیتے ہیں محمد عربی کی محبت کا جان بھی وہی پیلاتے ہیں صحابہ کا حیض ہو آل رسول کا حیض ہو علایت کا حیض ہو غوثیت کا حیض ہو انہی علماء احد سنت کے دامن سے یہ ساری بہار قائم ہے اور صدا اس بہار کو صبح قیامت تک آباد شاہد رکھو حضراتِ کرامی میں حضرتِ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اور ان کے برادرِ اصغر حضرتِ علامہ احمد ربانی صاحب میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں وقت کا بھی ہو گیا ہے خولار تین طرح کی ہو گیا ہے ایک پوت سپوت اور کپوت اتنا جو جانتے ہیں نا ایک پوت سپوت اور ایک کپوت کپوت وہ ہوتا ہے جو باپ تا کام اسی حدود و قیود میں رکھے اس کی خدمت کرے وہ کپوت ہوتا ہے جس میں اضافہ نہ کر سکے لیکن سپوت وہ ہوتا ہے جو باپ تا کام اسی حدود و قیود سے لکار کر اسے ان کے حدود کو آگے بڑاتا ہے سید کو آگے بڑاتا ہے اور تیسری قسم کا وہ ہوتا ہے جو باپ تا بنایا ہوا بھی سب کچھ تباہ و برباد کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں کپوت یہ عربی کا لفظ نہیں ہے یہ ہندی کا لفظ ہے تو اللہ من قرآن ربانی امگانی ہوں یا ان کے برادرِ اصغر ہوں اللہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا انہیں کمال بھی عطا فرمایا انہیں جمال بھی عطا فرمایا انہیں نمال بھی عطا فرمایا مفتی اہلِ سنت کا خیض سبحِ قیامت تک ان کی نسلوں میں خدا قیامت تک جاری و ساری فرمائے گا اللہ میرے مامو جان کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے بَعَافِ وَدَعُونَ عَلِيْهَمْدُ لِلْقَاہِرَ سُبْحَانِ